ہائی فرنڈز میں پروندر کھاری فرنڈز مکھائل ٹال کی نا جانے میں کتنی ہی ویڈیوز بنا چکا ہوں جس میں انہوں نے کوئن سیکریفائز کیا ہے اور پتہ نہیں ٹال کی ایسی کیا کلکولیشن ہوتی ہیں کہ ان کے کوئن سیکریفائز کے باوزود بھی اوپوننٹ کو کچھ بھی کرنے کا موقع نہیں ملتا اور آج کی اس گیم میں تو ان کا کوئن سیکریفائز لگوگ اوپننگ میں ہی تھا فرنڈز یہ گیم 1953 میں کھلی گئی تھی اور اس سمیں مکھائل ٹال کی عمر صرف سترہ سال کی تھی اور ریگا میں ہوئے اس مقابلے میں ان کا سامنا تھا یدرس سے فرنڈز انٹرنیٹ پر مجھے یدرس کے بارے میں کچھ زیادہ خاص ڈیٹیلز نہیں ملے لیکن شاید وہ رشین کھلا ری تھے تو آئیے سیدھا اس گیم کو دیکھتے ہیں یا گیم کی شروعات کی یدرس نے اور یہاں مکھائل ٹال نے اس گیم کو کونز گیمبٹ ڈیکلائن کے ڈراسٹ ڈیفینس میں ٹرانسپوز کر دیا اور اس کے بعد یہاں دونوں سائٹس نے کیسل کیا بی تھری اور یہاں وائٹ کا اراد اپنے بشپ کو بی ٹو سکوئر پر لانے کا ہے بشپ جی فور نائٹ ڈی فور وائٹ نے ہاں بشپ ایکشنز کا آفر دیا بشپ ٹیکس ای ٹو نائٹ ٹیکس ای ٹو کوئن ڈی سکس نائٹ ای فور اور یہاں گیم کا سارا فوکس اس دی فائی پون پر ہے تو بلیک نے اس کا ڈیفینس کیا رکھ دی ایٹ سے کوئن ایف تھری اور یہاں وائٹ کا اراد اپنے رکھ کو ڈی ون سکوئر پر لہ کر اس ڈی فائی پونڈ پر پریشر کو اور بڑھانے کا ہے لیکن فرنس یہی ٹال کی خوبصورتی ہے وہ اپنی کمزوریوں کو بھی اپنے ایڈوانٹیج میں چینج کر لیتے ہیں یہاں انہوں نے کیا ڈی فور وائٹ اپنی پلیننگ کے ساتھ آگے بڑھا ڈی ون اور بلیک اب کسی بھی طرح سے اس ڈی فور پونڈ کو نہیں بچا سکتا لیکن مکھائل ٹال کا میجک ابھی شروع ہونا باقی ہے انہوں نے یہاں کیا نائی ٹی فائیو کوئن پر اٹیک بنایا کوئن جی تھری اور فرنس یہاں یہ اس گیم کا سولوہ موگ ہے اور سب کو حیران کرتے ہوئے یہاں ٹال نے کیا ڈی ٹیکس ای تھری اور اپنی کوئن کو سیکریفائس کر دیا اور یہاں ٹال نے ایسا کیوں کیا فرنس مجھے ابھی کوئی کلکولیشنز یہاں نظر نہیں آتی اور وہ ہم جیسے نوسی کی خلاڑیوں کو سمجھ آب ہی نہیں سکتی یہاں وائٹ نے کیا روک ٹیکس دی سکس روک ٹیکس دی سکس اور یہاں وائٹ چیک میٹ دینے کی تھریٹ دے رہا ہے اور وائٹ اپنے اس بیشپ کو کہیں بھی نہیں نکال سکتا تو یہاں وائٹ نے کیا ایچ تھری نائی ٹی فور کوئن پر اٹیک کوئن ایچ ہور روک ڈی ون چیک کنگ ایچ ٹو سی ٹو اور فرنس یہاں اس کوئن سیکریفائس کے بعد بھی بلیک کی اس گیم میں گرم دیکھنے لائق ہے اور یہاں بلیک تھریٹ دے رہا ہے اپنے بیشپ کو ایچ تھری سکوئر پر لے جا کر اس بیشپ پر تھریٹ بنانے کی تو یہاں وائٹ نے کیا نائی ٹی ٹو بیشپ ڈی سکس اور بلیک نے پھر ایک بار وائٹ کو اپنے اس نائیٹ کو آفر کیا اور کیا یہاں وائٹ اس نائیٹ کو لے سکتا ہے بلکل بھی نہیں کیونکہ اگر یہاں وائٹ کرتا ہے کوئنٹ ایک سی فور تو اس کے بعد نائیٹ ایف تھری چیک اینڈ میٹ اور اس طرح کی کیلکولیشنز مجھے نہیں لگتا کہ مکھائل ڈال کے علاوہ کوئی اور کر سکتا ہے تو یہاں وائٹ نے کیا ایف فور نائیٹ ڈی تھری نائیٹ ڈی فور اور یہاں وائٹ کی پلیننگ اس سی سیون پون کو لینے کی ہے تو وائٹ نے اپنے اس بیشپ کو سیکریفائس کر دیا ہے اور اگر یہاں بلیک اس سیکریفائس کو اسیپٹ کرتا ہے سپوز وہ یہاں کرتا ہے نائیٹ ٹیک سی وان تو اس کے بعد نائیٹ ٹیک سی ٹو اور یہاں یہ گیم کافی ایکول ہوتی اور مکھائل ڈال اتنی آرڈنری کالکولیشنز نہیں کرتے تو انہوں نے یہاں کیا تھا جی فائیو کوئن پر اٹیک بنایا کوئن ایٹ سکس اور یہاں بھی اس گیم کے سبھی ویرییشنز بلیک کے فیور میں ہیں اگر یہاں بلیک اپنے روک کو بھی موو کرے سپوز وہ اپنے روک کو ایٹ سکوئر پر موو کرتا ہے اور پھر اس کے بعد وائٹ یہاں ہی سی سی وان کو لے نائیٹ ٹیک سی ٹو کر گے تو اس کے بعد جی ٹیک سی فور ای ٹیک سی فور روک ٹیک سی ون روک ٹیک سی ون بشپ ٹیک سی فور چیک کوئن ٹیک سی فور نائیٹ ٹیک سی فور اور یہاں بھی سبیٹینل ایکشنز کے بعد بلیک ایک پی سب ہوگا لیکن ابھی میجیشن کا ریل میجک باقی ہے یہاں مکھائل ٹال نے کیا جی ٹیک سی فور نائیٹ ایف فائیو چیک میٹ کی ثریٹ اور ساتھ ہی اس بشپ پر اٹیک تو فرنس یہاں جو آبویس موو نظر آتا ہے وہ ہے اس بشپ کو ای فائیب سکوئر پر لانا جس سے کی بلیک اپنی چیک کا ڈیفینس تو کری ہی سکتا ہے اور ساتھ ہی اس روپ پر اپنی اٹیک بنا سکتا ہے اور فرنس یہاں یہ کلکولیشن بھی ہم جیسے لوگوں کی ہے مکھائل ٹال اتنی آرڈنری کلکولیشن نہیں کرتے انہوں نے یہاں کیا ایف ثری چیک اور وائٹ یہاں اس چیک سے بچنے کے لیے کر سکتا تھا نائیٹ ٹیکس دی سکس اور اگر یہاں سے گیم آگے بڑھتی ہے تو ایف ٹو نائیٹ ٹیکس ای فور ایف وان ایکوالس نائیٹ چیک کل ایچ وان نائیٹ ٹیکس کل ایچ ٹیک کل ایچ ٹو نائیٹ ٹیکس ای فور اور اس گیم میں بلیک کی گریب برقرار بنی رہتی لیکن پھر بھی وائٹ یہاں اس گیم میں فائٹ میں بنے رہ سکتا تھا تو یہاں وائٹ نے کیا جی تھری بشپ ٹیکس جی تھری چیک نائیٹ ٹیکس جی تھری ایف فائیو ایف فور نائیٹ پر دیفنس کیا نائیٹ ایچ فائیو پھر دوبارے چیک میٹ کی تھریٹ تو اس کا دیفنس رک ایف سیون کوئن ای سکس رک کو پن کیا ایف ٹو اور وائٹ کی پرابلم کہ وہ اس ایف پون کو کوئن بننے سے کیسے روکے اور مجھے نہیں لگتا اس کا کوئی دیفنس بھی ہے تو یہاں وائٹ کو اس گیم کو ڈراؤ کرانے کی اوکشنز کو ضرور کنسیڈر کرنا چاہیئے تھا اور یہاں وائٹ کے پاس شاید ایک جنرون چانس تھا اس گیم کو ڈراؤ کرانے کا وہ یہاں پرپیچول چیکس دے سکتا تھا کوئن کو سی ایٹ سکوائر پر لے جا کر رک ایف ایٹ کوئن سی فور چیک رک ایف سیون کوئن سی ایٹ چیک اور وہ یہاں یہ ریپیٹڈ چیکس دے سکتا تھا خیر فرینڈز میں پھر بھی ایک بات کہوں گا کہ یہ کلکولیشنز ہم جیسے لوگ ہی کر سکتے ہیں یہاں مکھائل ٹال کھیل رہے تھے اور جہاں تک میں ان کے گیمنگ سٹائل کو جانتا ہوں وہ اس گیم کو اس سٹیز تک لاکر ڈراؤ نہیں ہونے دے لیکن وائٹ نے یہاں کیا بشپ ڈی ٹو اور بلیک کو آپشن دی کہ وہ یا تو اس رک کو لے یا پھر اس بشپ کو اگر یہاں بلیک نے کیا ہوتا رک ٹیک سے بان تو اس کے بعد کوئن سی ایٹ چیک رک ایف ون کوئن سی فور چیک رک ایف سیون کوئن سی ایٹ چیک اور یہاں یہ گیم ڈراؤ کی طرف چلی جاتی رک ایف ایٹ یا پھر بلیک یہاں اس پوزیشن سے اپنے ایف پون کو آگے پوش کر سکتا تھا اور وہ اپنے اس پون کو نائٹ پرموٹ کر سکتا تھا ایف ون ایکولز نائٹ چیک کنگ جی ٹو اور اس کے بعد نائٹ ایکس دی ٹو اور اب یہاں وائٹ پھر پیچول چیکس بھی نہیں دے سکتا تھا وہ یہاں جا زیادہ ایک چیک دے سکتا تھا کوئن سی ایٹ سے لیکن اس کا ڈیفنس رک ایف ایٹ خیر فرینڈس یہ دو سیمپل کلکولیشنز ہیں لیکن آئیے وہ دیکھتے ہیں جو گیم میں ہوا یہاں مکھائل ٹال نے کیا رک ایف ایٹ اور وائٹ کے بشپ کو لیا اور انہوں نے یہاں یہ بشپ کیوں لیا آئیے ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں وائٹ نے کیا کوئن سی ایٹ چیک رک ایف ایٹ کوئن سی فور چیک کے ایچ ایٹ اور اس کے بعد یہاں وائٹ نے اس ایف پون کو پرموٹ ہونے سے روپنے کی کوشش کی رک ایف ون کر کے لیکن اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑھا یہاں بلیک نے کیا سی ون ایکولز کوئن کوئن ڈی فور چیک اور یہاں مکھائل ٹال کا فائنل مو انہوں نے یہاں کیا نائٹ ایف سکس اور یہاں اس نائٹ کے ایف سکس سکوئر پر آنے کے بعد یودریس کی حمد جواب دے گئی انہوں نے یہاں ریزائن کر دیا اور فرنڈز یہاں اس گیم میں میں وائٹ کی حالت کو سمجھ سکتا ہوں کہ وہ ایک کوئن اپ ہونے کے باوزود بھی اس گیم میں کچھ نہیں کر پا رہے تھے اور فرنڈز سکسٹین تھ موو میں جو کوئن سیکریفائس ہوا تھا اس کا ریزلٹ ہمیں 34 موو میں دیکھنے کو ملا تو ٹال یہاں کس طرح سے کیلکولیشنز کو کرتے ہیں یہ سمجھنا بہت مشکل ہے سو ہفلی فرنڈز آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے اس یوٹیوب چینل چیز گروپ کو سبسکرائب کریں آپ کے کمنٹس کا مجھے بے حد انظر رہے گا Thank you for watching